آجستان کے پرتابگڑ پولیس نے جلے کے چھوٹی شادری میں پندہ دن پہلے کسان کی گمشدگی اور افرہن کے معاملے میں اس کے بھائی بابی سہیب تیم کو گرفتار کیا ہے معاملے میں ایک سبتہ پہلے کسان کی پتنی نے تھانے میں اس کی گمشدگی اور افرہن کی ریپورٹ دج کروائی تھی پولیس کی ڈوگ سکوائیڈ اور ایف ایسل ٹیم نے گھٹنا ستل کا آج باریکی سے معاینہ کیا چھوٹی شادری تھانہ پرباری پروین ٹاک نے بتایا کہ بیتی سترہ جولائی کو مانپور جاگیر گاؤں کی رہنے والی میرہ بھائی مینا نے تھانے میں ریپورٹ دی کہ اس کا پتی امرہ پچھلی نو جولائی سے لاپتہ ہے ہمیسہ کی طرح بھی کھیت پر گیا تھا اور اس دن بھی کھیت پر گیا تھا لیکن آج تک واپس نہیں لوٹا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ میرہ نے اپنے پتی کو ہر جگہ تلاس کیا لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کچھ لوگوں نے اس کو بتایا کہ اس کے جیٹ گنیس جیٹھانی سواگی اور سمندر سنگ نے اس کے پتی کا اپرین کر اس کو پاس کے ہی جنگل میں لے جا کر زوردار مارپٹ کی اس کے سمجھ زورزور سے چلانے کی آواز پر آتے جاتے لوگوں نے ادھر ادھر بھی دیکھا تھا جاروپی اس کے ساتھ مارپٹ کر رہے تھے اس کے بعد سے اس کے پتی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے جبکہ امرہ کے جھتے کپڑے اور بالوں کا گچھا گھٹا اسٹیل کے پاس سے ہی ملے ہیں میرا نے پولیس کو بتایا کہ ان تینوں نے مل کر میرے پتی کے ساتھ مارپٹ کر اسے کہیں بند کر رکھا ہے تو وہیں پولیس نے معاملہ درج کر جان شروع کر دی ہے سامنے آیا کہ امرہ گانجا بھانگ پینے کا عادی تھا اور اس کی مانسی خالات بھی ٹھیک نہیں تھی کچھ سمجھ پہلے ہی اس نے اپنی بابی سواگی کے ساتھ مارپٹ کی تھی جس سے وہ گھائر ہو گئی تھی تین مہنے اپنے بھائی بہن گنیس کے رقم میں نردی چھرانے کا بھی آروق اس پر ہے